اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کل سجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وعیناہ حتا تسکنہو ارزکتا ہوا وطمتے اہو فیہا طوینا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد الہی اپنی شان دا واسطہی امام زمن دا ظہور اجتا جیب الہی وقت دا حجت دا قرب نصیب فرما میرا مولا اس پھوڑی نو قبول اور منزیب فرما اچھا منالین دا عزت رزق باق سیحت اچھ بے بہا اضافہ فرما حاضرین مجلس دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرما باب الحوائد حضرت اب الفضل اللباس علیہ صلات و سلام دے صدقے جو مریض آئین شفاہ اتا فرما جو بے اولاد آئین علی مصطفیٰ میرا مولا برزت دا واسطہی صحت کاملہ و آجلہ اتا فرما امجی صاحب انہوں صحت کاملہ و آجلہ اتا فرما صدارہ شکھ حسین خان صاحب انہوں شفاہ صحت اتا فرما اتنے علیل مریض مجلس جس موجود دن مولا شفاہ اتا فرما شار دعا فرمانا سرکار قبلہ علامہ محمد باس کمی صاحب علیل انہوں دا بائی پاس ہے دعا کرو مالک امام زمانہ اپنے رابدی عظمت دستکے انہوں صحت کاملہ و آجلہ تمام مریض انہوں جس جس مقام تے اگر اللہ پناہ دے ہوئے تو آڈے ویڈے ہیں کوئی علیل مریض باب الحوائد دستکا مولا تمام انہوں صحت اور تندرستی اتا فرما صحت والی زندگی اتا فرما میرا مولا سہارین موت پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیح دیدار ابو الفجل اللباس علیہ السلام نصیح فرما جتنے عزدار ماتمدار زن مرد شیعہ یحل سنت جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام اچھ پہنچن حق کی قدم دے بدلے کبیرہ صغیرہ گناہ مافرما امام برحق دجل ظہور فرما ایرہ مولا پر عزت دوازت ایسا دے کبیرہ صغیرہ گناہ مافرما اس قاندان نو آمد امام تک سلامت فرمی انہاں اپنے سوا کس صدہ محتاز میں کرنے قضان امام رضا علیہ السلام جو انہاں سارے انہوں بے بہا لنگرہ تاؤں شروع ماشا اللہ لا خول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم برحمت کا یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکت و یسلونا لننبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم اجازت ہے جی گفتبود آغاز کرو جزاک اللہ بہت کرمالی مجلس بہت عظمتالی مجلس ذکر ساری بلندن ذکر ساری عظیمن لیکن کوئی وکھرا ذکر ہے ذکر عباس کوئی علیہ دا جلال اس ذکر دا اس ذکر دا اذکار چو اپنا ہی ایک حصہ ہے جی میں علموی چو غازی دا علم بک رہنا جی میں علموی چو شہنشاہ پاگدہ علم بک رہنا جی میں اذکار چو ذکر عباس بک رہنا اور میرے بھائیوں ذہنی چرک کے آئے کہ بڑی خوبصورت جی مجلس عرض کرنا چاہنا بیفاتی الجنان کھلو تو اس دے اندر زیارت ہے بولفضل عباس موجود ہے اجڑ زیارت ہے اجڑ چھٹے شہنشاہ پاک نے روزہ عباس تھے حاضری تو پہلے پڑی ہے لفظ حاضری کسے بھی نہیں سنے ہم میرے شہنشاہ شہنشاہ بولفضل عباس علیہ السلام دی ذریعتے شہنشاہ پاک صادقا و مصدقا فی القول والفیل جس دا قول بھی سچا جس دا فیل بھی سچا تو اگر ایک لمحے وست ایسی مفاتین اس سامنے رکھ کے اگر ایسی تھوڑا پچھے جا کے اس منظر نو محسوس کریے اے روحہ سفر کر دیئے نتاں زبان تے دا دان دیئے روح پہنچ دیئے روح منظر ویکھ دیئے جیڑا منظر روح نو پسند لگ دائے اسے تے روح واہ واہ کر دیئے کیڑا سونا وقت اسی روزہ عباس دہووے تھے زوار جعفر و سادی اللہ کو اگر زندگی در آس فرما بہت بڑی عظمتی بات ہے بہت بڑی بہیل امران بہت بڑی عظمت اور شان دی بات ہے زوار صاحب روزہ حضرت ابو الفضل روزہ کس دے اور زوار کون ہے بڑی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت علی مجلس عرض کرنا چاہنا ذکر اتنا بڑا ہے شہنشاہ پاک دا تو امام علیہ السلام نے سارے ہیں تو پہلے روزہ باستے جا کے نا دشمنہ ہوتے ترہے لانتاں کیتی ہیں امام علیہ السلام ہاں ہاں اور اسنو ذرا فضیلت دے رنگے چاہ اگر اسنو سی قبول کر سو مسائب دا پہلو تا ہے ہی ہے انہان دے فضائل ہی مسائب فضائل جنہ نہیں مننے انہیں مسائب اپا کیتے نا اللہ تنین فضیلت آتا کیتے دیڑی دنیا تو انہان دی حسد اور بغض دی وجہ تو حضم نہیں ہو سگیا تو پہلا جملہ ہی آکے نا سارے جعفریان دا جعفر و سعیدی علیہ السلام نے ہاں ٹھار دیتا امام علیہ السلام پہلا جملہ فرمایا اللہ لانت کرے اس پر جس نے عباس کو قتل کیا بے شمارہ کو سارے مجلس جان دا مقصد بورا ہو جاوے پہلا جملہ امام علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا یہ کوئی امام دا کلام ہے جوانو بڑا محتاط ہو کے سننا اور اس رامز انو سمجھنا کہ امام علیہ السلام کی میں فرما رمز سمجھ آگئی چونکہ بادشاہ دے شیعہ دی علامت ہے کہ باریک بین ہوئے گا بادشاہ دے شیعہ دی علامت ہے کہ ہر معاملے نو گہرائی تو وکھے گا ہر معاملے نو قریب تجھا اکستہ مشہدہ کر کے پھر نتیجہ آخذ کرے گا تو انہاندی انہاندی مدھت انہاند فضائل برداشتی و مومن کردائے جس دے دل دا امتحان اللہ لے لے ہوئے جس دے دل دا امتحان اللہ نے لے لے ہوئے عام دل دے واسدہ کام نہیں یہ وجہ ہے بندے انہاندی فضائل شروع کرو تو بندے دور ہو جاندے انہاند تسلیم ہی اس کی تاہی جس دے دل دا امتحان اللہ نے لے لے ہوئے مولا فرمائے اللہ لانت کرے اس پر ہائے 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 کتھو تک لانت جا رہی ہے اللہ لانت کرے اس پر جس نے عباس کو قتل کیا پہلی لانت دوسری لانت جی فرمایا اللہ لانت کرے ان پر صادق امام علیہ السلام امام فرمائے ہیں اللہ لانت کرے ان پر جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہوئے شہرہ سعید اللہ علیہ نا سمجھیں انتقام سمجھیں مہربانی ذرا ذرا پارے شرکت کرنا اور آخری جڑی لانت کی تھی میرے شہنشاہ پاک نے شیعہ سنی بھائیو اگر دل لے چناندی معرفت ہے تو میراج ہی ہو جانا ہے فرمایا اللہ پہلے نمبر تھے اللہ لانت کرے اس پر جس نے عباس کو قتل کیا دوسری لانت فرمایا اللہ لانت کرے ان پر جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہوئے اے میں نہیں علمت سی جان دے دیں دے صادق امام فرمایا اللہ لانت کرے اس پر جو عباس کے احترام کو ہلکا سمجھے